اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی نمازوں کا نام کے ساتھ تذکرہ آیا ہے کہ ہمیں کون کون سی نماز کس کس وقت میں ادا کرنی چاہیے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس وقت میں کون سی نماز ہے تو سب سے پہلے تو جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے ان سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس وجہ سے آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت بھی شاہی کہ صرف قرآن مجید سے نماز کے اوقات پوچھے جائیں کیا چیز ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے آپ کا کہ صرف قرآن مجید سے نمازوں کے سارے اوقات بیان کیے جائیں کیا نماز ساری کی ساری قرآن مجید سے ملتی ہے جو آپ نماز ادا کرتے ہیں کیا وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ اسے بھی نمازوں کے اوقات کو بھی پورے کا پورا قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہتے ہیں جہاں تک اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں ان کے پیچھے یا تو کچھ نہ کچھ انکار حدیث کا یعنی ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اس سوال کرنے والے کا اپنا یا کہیں سے کوئی سنی سنائی بات اس طرح کی ذہن میں ہوتی ہے کہ ایسا کچھ سوال کیا جائے جس سے پتا چلے کہ قرآن مجید جو ایک دین قرآن مجید نے پیش کیا تھا اس سے احادیث نے ایک زائد دین بنا کے سامنے رکھ دیا یعنی قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات ہی مقرر نہیں تھے تو جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ پہلے قرآن مجید سے پورا دین ویسے ثابت کر دو اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں چلے ہم یہ بات کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید سے کیسے ثابت کریں گے کہ کون کون سی نماز ہے کس کا وقت قرآن مجید میں مذکور ہے اور کس کا نہیں ہے جو نماز آپ پڑھتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں ہم کیسے پڑھتے ہیں جو نماز آپ پڑھتے ہیں اور جس طریقے پر پڑھتے ہیں جس وقت پر پڑھتے ہیں کہ آپ اسے صرف قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہیں باقی نمازوں کے اوقات کہاں پہ ثابت ہیں قرآن مجید میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں رکھئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے یعنی نماز کے اوقات ہیں بقاعدہ ایسے نہیں ہے کہ پانچ نمازیں ہیں جب دل چاہے پڑھ لیا نہیں نمازوں کے اوقات مقرر ہیں ان اوقات میں نماز پڑھنی لازمی ہے اب قرآن مجید نے ایک اشارہ دے دیا کہ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں کتنے ہیں کون کون سے ہیں یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس کی وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں بتائی ہیں اور پانچوں کے اوقات کی ابتدا بھی بتائی ہے انتہا بھی بتائی ہے حدیث میں موجود ہے بڑی سراحت کے ساتھ کے کون سی نماز نمازوں کے نام بھی موجود ہیں اور اوقات بھی موجود ہیں کہ نماز کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں پہ ختم ہوگی باقی قرآن مجید کی آیات سے بھی مفسرین نے نکالا ہے کہ ان ان آیات سے قرآن مجید کی آیات سے نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے وہ آیات میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں ایک تو صورت روم کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ وہ دیکھیں اللہ ربو نے فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَا تُمْسُونَ وَحِينَ تُسْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْحِرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ 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 كِي تَسْبِحِ بِعَانْ كَرُو حِينَ تُمْسُونَ جب تم شام کرتے ہو یعنی یہاں سے مغرب کی نماز وَحِينَ تُسْبِحُونَ اور جب تم صبح کرتے ہو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو اب اس میں شام کی نماز ہے اور صبح کی نماز ہے دوسری آیت وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْحِرُونَ عشی کہتے ہیں پچھلے پاہر کو سا پہر جسے ہم کہتے ہیں یعنی اثر کی نماز اور وَحِينَ تُظْحِرُونَ اور جب تم ظہر کرتے ہو یہ ظہر کی نماز ہو گئی یہ چار نمازوں کے اوقات ان دو آیات میں مذکور ہیں حفصرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حینَ تُمْسُونَ ہے جو سب سے پہلی نماز جہاں سے ہم نے مغرب کی نماز اخذ کی یہ حینَ تُمْسُونَ سے مراد مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں ہیں یہ دونوں مساء کی یا مساء کے بعد کی نمازیں ہیں تو یہ دونوں ان دو آیات اس آیت کے تُمْسُونَ کے لفظ سے ثابت ہوتی ہیں برحل تُمْسُونَ سے اگر صرف مغرب کی نماز بھی لی جائے تو بھی ان دو آیتوں میں چار نمازوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد ایک آیت ہے سورة رود کی اس میں اللہ رب العز نے بَا زُولَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ کہا ہے رات کے پہروں میں اس سے عشاء کی نماز ثابت ہوتی ہے اس کے بعد اَقْمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ شَمْسِ الَا غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودَا یہاں بھی اَقْمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ شَمْسِ یہاں دُلُوكِ شَمْسِ کا ذکر ہے سورج کے زوال کا یعنی زوال کے وقت نماز قائم کریں یہاں واضح طور پہ نماز کے الفاظ موجود ہے اَقْمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں لِدُلُوكِ شَمْسِ سورج کے زوال کے وقت الَا غَسَقِ اللَّيْلِ رات تک یعنی رات میں اس میں مغرب کی نماز آگئی اور ذُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ میں عشاء کی نماز آگئی اس طرح ایک جگہ پہ وہ اَقْمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِّ النَّهَارِ نماز قائم کریں اَقْمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں طَرَفَيِّ النَّهَارِ دن کے دونوں پہلوں میں دونوں اطراف میں اس میں فجر کی آجاتی ہے فجر کی نماز اور زہر اور اثر آجاتی ہے کیونکہ آگے جو مغرب کی نماز ہے وہ آگے رات میں آجاتی ہے یہ دو نمازیں آگئی طرف اجی نحار میں دو نمازیں آگئے اس پر زولف امن اللیل میں عشاء کی نماز آگئی اس طرح کر کے آیات سے انہوں نے مفسرین نے نمازوں کے اوقات ثابت کیے ہیں اور یہ ثابت ہوتے ہوئے ایسے کھینستان کے ثابت نہیں کیے یہ تو ان نمازوں کے اوقات اجمالاً یہاں قرآن مجید کی آیات میں مذکور ہیں اس میں یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا یہ پوری کی پوری تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مکمل تفصیل ہمیں ملتی ہے اور باقی جو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ صرف قرآن مجید سے ہی ثابت کیا جائے تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اسے لے لیں اور جس سے آپ منع کریں اس سے رک جائیں تعداد بھی بتائی ہے نمازوں کی اوقات بھی بتائے ہیں اوقات شروع کب ہوں گے ختم کب ہوں گے اور طریقہ کیا ہوگا اس میں پڑھنا کیا ہے یہ سارے کا سارا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کی احادی کی آپ کے لیکنوں کو روانی ہوگا شروع یا کہ وہ ٹحionaہے کے لئے